اسلام علیکم پروگرام گفتگو میں خوش آمدید میں ہوں عثمان علی پچھلی پروگرام میں ہم نے پاکستان کے سیاسی صورتحال کا ذکر کیا تھا صورتحال اسی طرح ہے بلکہ مزید غیر یقینی کا شکار ہو رہی ہے اس وقت حکومت کے ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اگر ایک طرف تاجر ڈاکٹر پروفیسر جنرلسٹ سارے سڑکوں پہ ہیں اور حکومت سے اپنی پالیسیاں ٹی کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں تو دوسری طرف سیاسی پارٹیاں بھی اپنا مارچ شروع کیے ہوئے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ موجودہ عزیز اعظم عمران خان مصطفی ہو اور فوج کے مداخلت کے بغیر پاکستان میں نئے انتخابات کرائے جائیں یہ مارچ شروع ہیں ابھی تک کہ اطلاعات کے مطابق اس میں لاکھوں لوگ شریک ہو رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جب اکتیس تاریخ کو یہ اسلامباد میں داخل ہوگا تو اس وقت کیا صورتحال بنتی پاکستان کے آلات کو دیکھتے ہوئے کوئی پریڈکشن بڑی مشکل ہوتی ہے اور آخر تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ چند دن بعد یہ تحریک کیا لنگ رہتی ہے لیکن اس وقت حکومت کے جو اقداماتے اس سے صاف ظاہر اور رائے کہ حکومت بوکلہ ہٹ کا شکار ہے ہمارے جنرلیشن کے جو لوگ ہیں وہ یقیناً اس بات پہ سارے متفق ہیں کہ پاکستان کی جتنی آٹھ نو حکومتیں ہم نے دیکھی ہے اتنی عجیب سی حکومت میرے خیال میں اس کی تاریخ میں نہیں آئی جن کی ابھی تک نہ کوئی سمتیں نہ کوئی وہ بتا سکتے ہیں کہ اس ملک کو وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک سال بعد جو باقی حکومتوں کے لیے جو آلات پانچ سال بعد شروع ہوتے ہیں وہ ابھی شروع ہو چکے ہیں اور ہر طرف غیر یقینی اور مایوسی کی صورتحال ہے حکومت عجیب عجیب اقدامات کر رہی ہے ایک طرف اگر پریس پہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہے دوسری طرف ایک بڑی عجیب سی مزہ کخیل سی کہ ایک سینیٹر جو کہ چھ سال سینیٹر رہے پھر وہ وزیر تھے کل اچانک انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ تو پاکستان کا شہری نہیں ہے یہ پاکستان میں گو کہ بڑے عجیب عجیب تماشے ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ایک نیا تماشا ہے اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کس طرف جا رہی ہے دلیل کی جگہ گالی گلوچ لینے لیے اگر آپ کسی دلیل پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو بجائے اس کے کہ آپ کو کئی دلیل پہ آپ سے کوئی بات کرے آگے سے آپ کو گالی گلوچ ملتا ہے یہ اس ملک کی بڑی بدقسمتی ہے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن آج ہم جس صورتحال پہ بات کریں گے وہ کشمیر ہے کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بڑا دیرینا مسئلہ ہے اس میں جنگیں ہو چکی ہیں اپنے اپنے دعوے ہیں اس وقت بھی لائن آف کنٹرول پہ صورتحال کشیدہ ہے اور دونوں طرف سے روزانہ ہلاکتوں کے مختلف دعوے کیا جا رہے ہیں لیکن ان آوازوں میں ایک آواز ایسی ہے جو کہ اس مسئلے کو کسی اور بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتی ہیں اور آج میں سمجھوں گا کہ یہ ہمارے لئے خوشخصمتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں کیونکہ ہم ان سے ان کا ورجن سنیں گے کہ کشمیر کے لوگ ان کے جو وہ سوچتے ہیں وہ سوچ کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ سردار شوکتی کشمیری صاحب موجود ہیں جو کہ کینیڈا کے بڑے انتہائی محتصر دورے پہ تھے لیکن انہوں نے ہم نے ہماری درخواست پہ وہ یہاں پہ تشریف لائے آج ان سے بات کریں گے سردار شوکتی کشمیری صاحب یونائٹیڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے چیئرمین ہے اور انٹرنیشنل کشمیر الائنس کے سیکٹری جنرل ہے کشمیری صاحب تشریف آرکہ بہت بہت شکریہ تینکیو جی بہت نمازش آپ کی کشمیری صاحب یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیشتر لوگوں کو اس مسئلے کا اصل پتہ بھی نہیں ہے کچھ لوگ اس کو جذباتی طریقے سے لیتے ہیں وہ جو کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے یا جو احباروں سے جو لوگوں کی معلومات ہیں اس کے بیل پہ وہ باہر نکل کے کبھی سکول کے بچوں کو نکال کے دونوں سائٹ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں میری آپ سے درخواست ہوگی کہ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا سب سے پہلے تو میں آپ کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کی زبانہ طالبیل میں سے ہی آپ کی ایک سٹرگل رہی ہے انسانی حقوق کیلئے جدوجہت آپ کرتے رہے ہیں پھر آپ خصوصاً کشمیریوں کے لیے جو جدوجہت کرتے رہے ہیں اس میں آپ کو بڑی سہودتیں پرداشت کرنی پڑی اور اسی کے نتیجے میں آپ جلاوطن بھی ہوئے ہیں اور اس وقت آپ جلاوطنی کے زندگی گزار رہے ہیں جو کہ میرے خیال میں ایک انسان کو سب سے بڑی جو اگر کوئی سزا دی جا سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ اس کو اپنے گھر سے بے گھر کیا جائے بارہ لیے آپ کی حمتیں اور یقیناً وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے پاس ایسی لیڈرشپ ہوتی ہے جو کہ اپنی زندگی کو ایکسائٹ پر رکھ کے ان کی لیے سوچتے ہیں تو پہلے اگر تھوڑا سا آپ اس میں بات کر لیں سب سے پہلے تو میں بریستر صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے جذبات اپنے احساسات اور اپنے وطن کے حوالے سے جو کرنٹ سیچوئیشن ہے وہ آپ کے ناظرین کو کی گوشت زار کر سکوں تو میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں رہا مسئلہ جو میری ذاتی تو بیسیکلی اگر نائنٹین سیونٹی کے عراق کے اندر ہمارے ہاں جسے ہم شائرانہ مبالغار آئی سمجھتے ہیں یا ایک تومت سمجھتے ہیں جس کو ازاد کشمیر کہا جاتا ہے تومت انسنس میں کہ ازاد ہے نہیں لیکن اس کو نام دے دیا گیا اور دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ ازاد نہیں لکھتا ہے اگر چونکہ وہ اپنے کردار میں ازاد ہوتا ہے تو اس کے کردار سہی دنیا اس کو ازاد اور خود مختار مانتی ہے تو پاکستان نے ہمارا یہ نام دیا بنیادی طور پر انیس سو سینٹالیس سے پہلے ریاست جمہو کشمیر کے یہ مختلف تاثیلیں تھی یا کوئی ایک ادھ زلابی تھا تو یہ حصہ جو ہے وہ ریاست جمہو کشمیر کا حصہ تھا جو بائیس اکٹوبر انیس سو سینٹالیس میں ایک قبائلی حملے کے نتیجے میں ہمارا بطن دو حصوں میں تقسیم ہوا تو ہم تو ہم نے وہاں ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہجرت کی کراچی کی طرف اور کراچی کے میں ہی باقی ساری جو ایف ایس ای کی میں نے بی ایس ای کی گورنمنٹ کارنی نازمہ بات جو گورنمنٹ سائنس کالیش تھا اس کے بعد میں یونیورسٹی میں داخل ہوا تو چونکہ ہم نے اس عرصے میں نظریات کو بھی ذرا تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کی اور یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ تاریخ کو کیسے پڑھا جائے اور تاریخ کو سمجھا کیسے جائیں چونکہ اس سے پہلے جو ازار کشمیر ہے میں ازار کشمیر نام لینے پہ اس لیے مجبور ہوں کہ چونکہ اس کا نام یہ رکھا گیا ہے اور جنرلی اگر میں اس کو پاکستانی مقبودہ کشمیر کہوں گا تو شاید گلگیت بلتستان بھی ہے تو میرا چونکہ تعلق جو ہے وہ اس حصے سے ہے جسے آزار کشمیر کہ جاتے ہیں لیکن عمومی طور پر ہمارے آزار کشمیر کے لوگ اسے عذاب کشمیر کہتے ہیں تو گلگیت بلتستان اور آزار کشمیر یہ ریاست جمہو کشمیر کا ہی ایک تاریخی حصہ تھے اور آج بھی کسی نہ کسی شکل میں اور یہاں کی ترکیبسن تحریک کو میں نے جائن کیا اور پاکستان نیشنل سٹوڈن فرڈریشنز کو میں نے جائن کیا تو اسی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ قوموں کے جو مسائل ہیں ان کے حل میں کیا بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اس میں سرمایہ کا کیا رول ہے بحرونی تضار اور اندرونی تضار جو ہے وہ کس طرح قومی مسائل کے حل میں افیکٹ ہوتا ہے تو اور پاکستان کی جو جمہوری تحریکیں ہیں اس میں بھی ہم نے کراچی میں قیدو بھن کی صحبتیں برداشت کی جب زیاؤلحق کا ایک فاشیس دور تھا جب صحافیوں کو کوڑے مارے جا رہے تھے سیاسی کارکونوں کو قیدو بھن بن کر کے ان کو شدید قسم کی عذیتیں دی جا رہی تھی اور کئی طالبے مرہنما اور بالخصوص نظیر اباسی شاید جو ہے وہ تو بیورنگ ٹارچر جو ہے بائیں بازوں کا مکتبے فکر تھا اسی میں ہم بھی شامل تھے اور جو لڑائی پاکستان کے عوام کی بنیادی سیاسی سماجی اور معاشی حقوق کے لیے تھی تو پاکستان میں رہنے کے ناتے ہم نے بھی ان تحریکوں میں حصہ لیا اور مزدور طب کے کو سٹوڈنٹس کو اور مختلف جو سیکشنز ہیں ان کو آرگنائز کرنے میں بھی جو اپنی اسی صلاحیت تھی اسے بروے کار لیا اور کراچی یونیورسٹی میں ہم نے جو ہے وہ عامریت کے خلاف اور خاص کل کے جماعت اسلامی کا جو ایک فاشزم تعلیمی اداروں میں موجود تھا اس کے خلاف یونائیٹڈ سٹوڈنٹس فڈریشن بنائی جو مختلف قوموں اور قومیتوں کے طلبات انظموں پر مجتمل تھی اور اس کا بہت واضح واشگاب دو ٹوک موقف تھا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہونے چاہیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بسنے والے تمام لوگوں کو بنا رنگ نسل عقیدے کے انہیں برابری کے حقوق ملنے چاہیے اور یہ ہماری زمانہ طالبیلے میں سے یہ ہماری آدھرشن تھی اور جب میں اپنی تعلیم فقار سے فارغوں کے کشمیر منتقل ہوا تو میں نے وہاں بھی اس کی ابتداء کی چونکہ جو ہماری باقی سیاسی پارٹیاں تھی ان کا ہمیشہ ایک اپیزمنٹ کی پالیسی رہی ہے انہوں نے کبھی آزاد کشمیری یعنی آزاد کشمیری کے بسنے والے لوگوں کو ڈیفائن نے کیا کہ یہ کون لوگ ہیں ان کے کیا سیاسی حقوق ہیں ان کے مہاشی حقوق کیا ہیں ان کے جو ہے وہ کلچرل رائٹس کیا ہیں تو اس حتبار سے ہم نے جو ہے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور ہم نے اپنی پارٹی بھی بنائی اور اس کے بنیاد پہ ہم نے کہا کہ مسئلہ پھر سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے مسئلہ کشمیر تھا کہ اس مسئلے میں ہندستان کا کیا کردار ہے پاکستان کا کیا کردار ہے اس کردار کو کو ڈیفائن ہونا چاہیے کشمیری عوام کے سامنے تو وہاں ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ہم چونکہ پاکستان کے زیر انتظام اور یہاں ساری پاکستانی ایڈمیسیشن ہے تو سب سے پہلے پاکستان کے کردار کو جانچا جانا چاہیے کشمیر کی تاریخ کے تناظر میں اور دوسرا جو یونائیٹی نیشنز کی جو اسکورٹی کانسل کی جی ریزولیشن ہے اس میں پاکستان کا کیا کردار بنتا ہے تو شاید ہمارا یہ بہت بڑا جرم تھا چونکہ اس سے پہلے عمومی طور پر ایک خلہ گلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کتابن سے سوکال 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 کا پارٹیوں نے مٹایا ہوا تھا جو عمومی طور پر وزارت امور کشمیر ہی ان کو ترطیب دیتی تھی اور پھر ازار کشمیر کے اقتدار پر بٹھا کے تو ان سے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگوائی جاتے تھے اور چونکہ ازار کشمیر کا اپنا کوئی انڈیجنس نیوز بیپر بھی نہیں تھا کوئی ٹی وی نہیں کوئی تعلیمی ادارے بھی بہت پسمانگی کا شکار تھے تو ان سارے مسائل کو ہم نے ایجیٹیٹ کیا اور یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ ہم مسئلہ کشمیر ایک تو ہے کہ جو پاکستان کا جو خاوی روجان ہمیشہ سرینگر کی طرف رہا ہے تو آخر یہ بھی تو دیکھا جانا چاہیے کہ پاکستان کے زیرے انتظام جو کشمیر ہے یہاں کے لوگوں کے بنیادی حقوق کیا ہیں کانسٹیٹوشنل رائٹس کیا ہیں ایک کانسٹیٹوشن جو زلفقار علی بھوٹو صاحب کے وزیر قانون جناب پیرزادہ صاحب نے جو ہے وہ ترتیب دیا اور اس کو مسلط کر کے ایک سو کارڈ لیجسلیٹیو اسمبلی تشکیل دی جس اسمبلی کے پاس کسی قسم کے کوئی کانسٹیٹوشنل وہ جو جس کو انٹرم کانسٹیٹوشن کہتے ہیں نائنٹین سیونٹی فور اس کو ایکٹ بھی کہا جاتا ہے اس کانسٹیٹوشن کے مطابق جو ہے وہ ازاد کشمیر کی اس لیجسلیٹیو اسمبلی اس میں کوئی لیجسلیشن نہیں کر سکتی کوئی امنمنٹ نہیں کر سکتی اور وہاں ہمارے تمام فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ٹوٹلی کمپرمائز ہوتے ہیں جیسے کانسٹیٹوشن کی ایک سیکشن ہے سیکشن سیون سب سیکشن ٹو تو کوئی ایسی پارٹی جو ہے وہ وہاں لیگلی فنکشن نہیں کر سکتی جو ریاست جمہ کشمیر کے پاکستان کے ساتھ حلاقی حامی نہیں ہے یعنی وہ تمام لوگ جو اپنی ریاست کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں خود مقتاد دیکھنا چاہتے ہیں اپنی قوم کا اتحاد اور اس کی سوورنٹی دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی سپیس نہیں ہے اور سپیس انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو اگر وہ چھوٹی سی چھوٹی کوئی پاکستان سے مرحاد لینے کی بھی کوشش کریں گے تو انہیں اپنی پوری ریاست پاکستان کو لکھ کے دینی پڑتی اور بیان حلوی باہر کرنا پڑتا ہے تو ہم نے ان چیزوں کو اجیٹیٹ کیا اور کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ بھی جو ریڈیکل تھا میں ویکیل ہوں اور ویکیل اب تو ویکیل تھا چونکہ اب تو میں پریکٹس نہیں کرتا ہوں تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ تو کانسٹیٹوشنل مسائل اٹھائے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ یہ تھی کہ پاکستان کا لوگ اسٹینڈ آئی کیا ہے اس سے پہلے جو پارٹیاں تھی وہ پاکستان کے لوگ اسٹینڈ آئی کو چیلنج نہیں کرتی تھی سبزار صاحب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو روپوں گا آپ کی باتوں سے تو ایک یہ مجھے لگا کہ وہاں پہ کشمیر میں کوئی ایسا اس وقت کوئی ایسا تعلیم ادارہ نہیں تھا جس پہ کہ تعلیم حاصل ہو سکتی تھی تو آپ کراچی چلے گئے تھوڑا سا اس کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ سیچویشن ایسی تھی کہ بیشتر آپ یا بیشتر سٹورنٹ وہاں جاتے تھے آپ نے جب لا کی تو کوئی لا کالج وہاں پہ نہیں تھا کشمیر میں نہیں اس وقت لا کالج کوئی نہیں تھا کوئی یونیورسٹی نہیں تھے صرف چار جو ہے وہ ڈگری کالج تھے اور ان میں بھی سبجیک جو ہے وہ بڑے محدود تھے یہ صورتحال نائنٹین سیمنٹی فور تک بلکہ یہ سمجھیں کہ لیٹلی نائنٹی تک یہ صورتحال تو بس پہ اتنی توجہ نہیں دی گئی اتنی تعلیم تعلیم پہ بکل توجہ نہیں دی گئی اور آج بھی ایک سوکارل یونیورسٹی ہے اور نام کے تو دو تین یونیورسٹیاں لیکن ویڈاوڈ کیمپس ہیں آج بھی ایک بھی یونیورسٹی ایسی ازاد کشمیر میں نہیں ہے جس کا اپنا کیمپس ہو تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایڈوکیشن پہ وہاں پہ آپ کے اس سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کچھ فورسز ایسی ہیں کہ جو کہ ایک انڈیپنڈنٹ کشمیر چاہتے ہیں جا ان کی آواز جو ہیں وہ اتنی بضبوط کیوں نہیں ہے کہ اس کا کوئی ویزیبل نہیں ہے ایک لحاظ سے دیکھئے یہ جو ہے آج بھی 2005 میں جو ارتھکویک ہوا تو اس کے بہت آزار کشمیر کے لوگ ان کی تھوڑا بہت انٹریکشن ورڈ کومنیٹی کے ساتھ ہوا اس سے پہلے جو ہے نہ ہمارے پاس ٹیلی فون کی سولت میں اثر تھی موبائل تو جو اتھائی نہیں اور جو کوئی ایک آٹ کوئی ایک پی سیو لگتا تھا تو وہ بھی اتنا مہنگا ہوتا تھا کہ اس کی جو کال اس پہ آتی تھی اس کے بھی پیسے بننے پڑتے تھے اور جو ہم باہر کوئی کال اپنے کسی رشدہ دار یا عزیز و آکارو کو کرتے تھے تو اس کے بھی پیسے بننے پڑتے تھے تو جسا جو جس کے گھر میں وہ ٹیلی فون لگتا تھا جو بیسیکلی وہ برائی راس ڈائل ڈائلنگ سسٹم کا نہیں تھا بیلکہ وہ آپ ایکسچینج کے تو ہی تو اس کو بھی ایک خوشی کے طور پر اور ایک پریولیج کے طور پر لیا جاتا تھا یہ سچویشن تو 2005 تک رہی 2005 میں جس وقت جو ہے وہ ارتکویک ہوا تو اور اس کی اس کی انٹینسٹی اتنی بڑی تھی کہ بہت ساری انجیوز اور انٹرنیشنل کمیونیٹی نے جو ہے وہ بڑا جنرسلی لوگوں کے مدد کرنے کی کوشش کی اور اس وقت یہ آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ جو کدگن تھی وہ ہٹائی گئی اور ایک موبائل فون کی بھی ایکسس لوگوں کو حاصل ہوئی یہ تھی کہ 2005 سے پہلے کوئی انٹرنیشنل شیمرائز آرگنیزیشن انٹرنیشنل میڈیا کو ایکسس ہی نہیں تھی ازاد کشمیر میں اور ہمارا چونکہ انڈیجنس میڈیا کوئی نہیں تھا تو لہذا ہماری جو آئیسس تھی وہ ہماری پہاڑیاں ہی سنتی تھی اور انہیں سے ٹکرا کے وہ واپس ہمارے کانوں میں ہی لگتی تھی اور تمام میڈیا جو ہے وہ پاکستان کا تھا اور پاکستان کے میڈیا میں بھی دو اخبارات کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طعبہ آجارہ دہ رہی تھی ایک تو نوائی وقت تھا اور دوسرا جنگ تھا اور جنگ کو بھی کم ایکسس تھی نوائی وقت کو زیادہ ایکسس تھی خاص کر کشمیر میں نوائی وقت نوائی وقت کو زیادہ ایکسس تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ دائیں بعضوں کی پارٹیاں بھی تھی اور خاص کر کے جو ہے وہ مسلم کارفانس کے بلسرے تھا تو سیدار قیوم صاحب کے چونکہ خصوصی تعلقات جو ہے وہ نوائی وقت کے نظامیوں کے ساتھ تھے تو لہٰذا سارے دفاتر میں اور لوکل جو سٹالز وارہ ایک کاروبار بھی تھا ایک کاروبار بھی تھا تو اور پھر اسی کو زیادہ تر اشترات بھی ملتے تھے تو نوائی وقت میں جس طرح کے آرٹیکلز چھپتے تھے یا کشمیریت کی جو ایک مسخ شدہ تصویر پیش کی جاتی تھی تو لوگوں کے پاس دیکھیں آج ہم ستر سال ہو گئے ہیں ہمارے ملک کو تقسیم ہوئے اور ستر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے لیکن آج بھی ازاد کشمیر میں کوئی ایک لیبریری نہیں ہے جس کو ہم ریفرنس لیبریری کہہ سکیں جس میں بیٹھ کے اگر آپ کو ایک اچھا آرٹیکل لکھنا چاہیں تو آپ کو ایسی کوئی لیبریری جو ہے وہ میں اثر نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب کانسٹیچوشنل کانسٹینڈ ہوں کسی خطے کے اور کسی خطے کے لوگوں کی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ ٹوٹلی کمپرومائزد ہو تو پھر آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو وائسیز ہیں وہ بلنکمہ میں دنیا کیسے سنتی ہماری وائسیز تو پاکستان کے اندر جو سبل سوسائیٹی ہے وہ بھی سننے سے کاثر تھی اور میں آپ کو اس میں ایک چھوٹے سائی ایکزمپل دوں کہ آسمان جہانگیر محرومہ جو ہے وہ کتنی دلیر کتنی بہادر فیمر رائس ایکٹیویس تھی لیکن ایک دفعہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم نے جان بوچ کے گلگت بلدستان اور آزار کشمیر کی فیمر رائس کی رپورٹ کمپائل نہیں کی کسی صافی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ سارے پاکستان کی رپورٹس وہ کرتی ہیں لیکن اپنے ادھر پیریفری میں یہ دو خطے ہیں ان دو خطوں کے لوگوں کی کبھی آپ نے تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو کنسٹینڈ یہ ہے کہ اگر ہم رپورٹ ہمیں پورا یقین ہے کہ یہاں ہیمرائیس وائیلیشنز بڑے پامانے پہ ہوتی ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے کہ وہ رپورٹس کمپائل ہوں اور ان کو انڈیا ایکسپلائٹ کریں تو یہاں انڈیا سنٹرکس جو پولیٹکس رہی ہے اور سرد جنگ کے عہد کی جو پولیسیاں رہی ہیں تو کشمیر کے دونوں حصے کے لوگ اور بالخصوص آزاد کشمیر اور گلگت پلتستان کے لوگ سب سے زیادہ اس کے ویکٹم ہیں اور وہ ویکٹمائزیشن ابھی تک چلی آ رہی ہے تو یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ دیکھیں اور پھر آپ کے پاس ایک بڑی مقددرہ قسم کی لیڑشپ تھی لائی خان عبدالولی خان باچہ خان یا سند کے اندر جو ہے جیم سید اپنے بلوچستان میں سردار آتا اللہ مینگل نواب خیر بخشمہری میر گوھس بے بزنجو نواب اکبر بھوکٹی تو یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے اریاز کے بہت انفلینٹ چل لے تھے ہمارے ہاں تو جو کوئی چھوٹا موٹا انفلینٹ پہلی بکولی ناوے وقت سارے غدار تھے اور اس غداری کا جو ہے وہ سامنا اور چونکہ یہاں کوئی جو 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 ہمارا عدالتی نظام تھا بلحصوص اپیکس کو تو ان کے جس کی بھی جو اپائنٹمنٹ ہوتی تھی وہ ٹوٹلی کوئی یہ نہیں تھی کہ کوئی میرٹ کی بنیار پہ بلکہ جیسا پاکستان کا سسٹم ہے کہ جو پولٹیکل پارٹیز وہاں یا جو کوئی صدر ہوتا ہے وزیراعظم ہوتا ہے اور وزیراعامور کشمیر آپ یہ دیکھیں کہ آزار کشمیر کی گورنمنٹ کی آج بھی یہ حصیت ہے کہ وہ ریکمنٹ کر سکتی ہے وہ ایک فائل کمپائل کر کے تو چار پانچ ہیں وکلا کو اور وہ عمومی طور پر جو پارٹی برسر اقتدار ہوتی ہے وہ اپنے لوگوں کے نام نمدد کر کے بھی دیتی ہے اور اس میں اگر کسی کی پاکستان میں یا وزیراعامور کشمیر کے دفتر تک ایکسس ہے تو وہ نام ہی فائل ہوں گے جس کو گورنمنٹ آف پاکستان فائل کرے گی اور اس وقت جو وزیر ہے پچھلے دنوں اس کی تصویر آئی تھی کہ وہ بچوں کے ساتھ گلی میں گولیاں کہل راتا تو اتنا اگر سیریس یہ عموری کشمیر کا میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے اگر اتنے سیریس لیتے ہیں اس کو بڑا نان سیریس لوگ وہاں پہ پوائنٹ کرتے ہیں اور نیچرلی ان کی بات تو اسی طرح ہوگی جیسے وہ لوگ ہوں گے اب تو انہیں زیادہ ہی مزاق کرنا شروع کر دیا ہے لیکن پہلے جو لوگ وزیراعامور انماء مشتاق گرمانی اور اس طرح کے لوگ اور وہ کشمیر کے حوالے سے وہ اس کی سنسیٹیویٹی کو جانتے تھے اور انہوں نے ہی ذاتی پسند ہو یعنی ازاد پورے ازاد کشمیر کے اندر ایک پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا سسٹم جو ہے وہ پریویل کرتا رہا وزیراعامور کشمیر کو جو کوئی پسند ہوا اس کو صدر بنا دیا اور دوسرا جو چاہے وہ کتنا ہی لائک فائک کیوں انہوں ہو وفادار کیوں انہوں آپ یہ بھی دیکھئے تاریخ کا علمیہ کہ جس آدمی کو یہ دعوی تھا کہ میں نے سب سے پہلے علاقے پاکستان کی قرارداد منظور کی سردار بحمد عبر ایم خان جو پہلے صدر بنے تو سب سے پہلی اف آئی آر گدداری کی جو ہے نا انہی کے خلاف پاکستان نے درج کی اور پھر چونکہ وہ بریسٹر تھے تو لاہور بار اسوسیشن راول پنڈی بار اسوسیشن بے اختلف بار اسوسیشن اس پہ احتجاج کر کے تو وہ اف آئی آر سکوائش کروائی اسی طرح سردار عبدالقیم خان جو بہت ہی اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ پاکستان تو میرے عقیدے کا حصہ ہے لیکن صرف تھوڑے سے اختلاف کی بنیاد پر انیس مہینے وہ جہل میں رہے اور کسی نے ان کی سنی نہیں کہ عشقرشید محروم جن کو بڑا دعویٰ تھا کہ میں جناک صاحب کا پلٹیکل سیکرٹری رہا ہوں اور فاطمہ جناک کے ساتھ اور بانیان پاکستان کے ساتھ میرے بڑے ذاتی تلق واسطیں اور کنٹیبیشن ہے اس آدمی کو کسر صدارت سے اٹھا کے تو دولائی کیمپ میں قید تنہائی میں ڈالا گیا اور پندرہ دن تک ان کو ننگا رکھا گیا سردار صاحب یہ اپنی گفتگو جائے رکھیں کہ چھوٹا سا حق پہ لیتے ناظرین سردار شوکت علی کشمیری صاحب میں جانبوچ کے ان کے باتوں میں انٹرفیر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں خود چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ زیادہ ان سے سنیں یہ ایک وہ ورزن ہے جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی آواز بھی لوگوں تک پہنچیں تو ایک وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے خدمت میں دوبارہ عذیر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹا سا وقفہ آی تٍ آی تین آل جگر آل جگر سoa ہوا آل جگر آل تین آہو آمد آل عکی نظرین پروگرام گفتگو میں دوبارہ آپ کے خدمت میں آزی رہے آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں سردار شوکتلی کشمیری صاحب سردار صاحب یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ ان کی بنیاد کب پڑی اور اس کے بیسک جو اس کے اغراض و مقاسے دیں اگر اس پہ تھوڑی سے آپ روشنی ڈالیں دیکھیں جی یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی جو ہے وہ ہم نے نائنٹین نائنٹی فور میں بنائی بس بیسکلی سب سے پہلے جب میں تعلیم سفار ہوا تو ہم نے بختلف ترقیب سندوستوں کے ساتھ مل کے تو ادھر ہی کشمیر میں ہی کشمیر میں ہی جمہو کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی بنائی پھر ہمارے کچھ جو جو اختلاف ہوئے اختلاف کی جو بنیادی ایک وجہ یہ تھی کہ جو امان اللہ خان کی نہیں امان اللہ خان سے مرک پتہ لگنے تھا ان کی تو جمہو کشمیر لبریشن فرانسی یا مازرہ شماری وہ دوسری پارٹیاں تھے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ازار کشمیر میں پہلی پارٹی ہے جو ایک بائیں بازوں کی پارٹی تھی اس سے پہلے جو بھی ہیں وہ نیشنلسٹ تو ہو سکتی ہیں لیکن ان کی جو کریڈنشل بائیں بازوں کی بالکل نہیں تھی اور اس پہ بھی کبھی بات کریں گے تو بیسکلی یہ سارے جو میں نے اس سے پہلے باتیں کی ہیں وہ دراصل یہ کشمیر کا قضیہ ہے اور کشمیریوں کے وہ دکھ ہیں جن کو اس وقت تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ترہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا اس لیے کہ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے میڈیا ہمارے پاس نہیں ہے ہم مرون منت ہیں کہ کوئی نہ کوئی آدمی اگر وہ انٹرویو بھی جب ہوتا ہے تو اس میں بڑا مختصر وقت ہوتا ہے تو یونیٹڈ کشمیری پیپلز نیشنل پارٹی جب ہم نے گلگیت بلتستان اور مختلف علاقوں کے دورے کیے رابطے کیے تو لوگوں کو ایک اعتراض تھا کہ جمہو کشمیر جو ہے وہ یہ دو خط ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مہایدہ امرت سر جس کو ٹریٹی آف امرت سر کہا جاتا ہے وہ سولہ مارچ اٹھارہ سو چالیس میں بنی جس کے نتیجے میں ریاست جمہو کشمیر کا قیام عمل میں لائے گیا لیکن چونکہ اس میں لداخ بھی تھا اور وہ حید ایسا تھا کہ جس میں بیشمار جو ایریاس تھے وہ مہراجہ گلاب سنگ کے کنکڑ ایریاس تھے اور اس وقت کوئی قوموں اور قومیوتوں کا کوئی اتنا احترام بھی نہیں تھا بلکہ اصل بات یہ اٹھی تھی کہ حکمران جو طاقتور ہوتا تھا یا بطور ایک شخصیت بھی وہ ایک 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 نمائن تو وہ اپنی شخصیت کے بلبوتے پہ ریاستوں کے قیام کے لیے جو ہے وہ کوشن کرتا تھا کچھ علاقوں کو اناکس کرتا تھا فتح کرتا تھا تو ریاست جمہو کشمیر کا تو قیام اس میں کوشک نہیں کہ پیسفولی ہوا آہ مائیدہ ہوا اور مائیدے کے نتیجے میں جب سک کنگڈم آہ مکمل تو اب ہے شکست کھا گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ علاقوں کی جو ری ارینجمنٹ ہوئی تو گلاب سنگ جو ہے وہ جمہو کے مہاراجہ تھے اور انہوں نے آہ اس کیس کو پیٹ کیا کہ بھئی جنگ کا جو تعوان ڈالا گیا تھا جس کے نتیجے میں اصل میں سک کنگڈم نے بڑو کیا اپنے سارے اخترات سے اپنی کنگ شپ سے تو اس کے نتیجے میں اس نے کہا کہ یہ جمہو تو میرا ہے تو میرا تو سک کنگڈم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو لہٰذا اس نے پھر ایک نیام آئیدہ کیا جس کو ٹریٹی آف امرسر کہتے ہیں اور اگر میں تھوڑا صاحب کے توسط سے آپ کے ناظرین کو اپ ڈیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح کہ ایک پہلے بھی جو مہاراجہ رجلی سنگھ نے کمپنی کے ساتھ یا بریٹس کے ساتھ کیا تھا ٹھارہ سو پانچ میں اس کو بھی ٹریٹی آف امرسر کہتے ہیں تو ٹریٹی آف امرسر جو ٹھارہ سو چھالیس میں ہوئی اس سے پہلے جو ہے وہ ٹریٹی آف لاہور ہوئی جس کے نتیجے میں سے کینگڈم جو ہے وہ ایک ایک ماہی دیکھتے ختم ہوئی تو کچھ جنگ کا تعوان اس نے دیکھے تو ریاست جمہ کشمیر کا قیام عمل میں لائے گیا اور اس قیام میں اس نے چونکہ وہ جمہو سے تھے تو کشمیر تو پہلے سے یہ ایک اسٹیبلشٹ نام تھا تو جم کشمیر جو ہے وہ کسی خطے کا نام نہیں ہے کسی علاقے کا نام نہیں ہے کسی ٹاؤن کا نام نہیں ہے کسی شہر کا نام نہیں ہے جیسے جمہو جو ہے وہ ایک سٹی کا نام ہے پونچ ایک سٹی کا نام ہے یا گلگیٹ ایک سٹی کا نام ہے لیکن اس کا جو ہے وہ کشمیر کسی علاقے کا نام نہیں تھا اور ایک وہ ریاست تھی جو تاریخ کے اندر جو ہے وہ سٹیٹ آف کشمیر تھی اور سٹیٹ آف کشمیر کا بھی ایک نیریٹیو سائیڈ بائی سائیڈ چلتا رہا تو ہم نے جب کیا تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ ریاست جمہو کشمیر اپنی اس شکل میں اور ان حقوق کے تحت دوبارہ بحال ہونا چونکہ تقسیم ہو گئی ہے کوموں اور کومیوں کی درمیان ہمانگی پیدا کرنا ضروری ہے ان کو یہ یقین دلانا تو اس کے لیے ایک نئے عمرانی معایدے کی ضرورت ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے پھر اس کو یونائٹیڈ سٹیٹس آف کشمیر یعنی ہمارے فیوچر کا جو جو ملک ہوگا اس کا نام یہ ہوگا لیکن باقی جو بسنے والی جو آٹھ کومیتیں ہیں آٹھ کومیں ہیں ان کو ایک بار رائٹس ہوں گے تو یونائٹیڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی اس لحاظ سے پہلی پارٹی ہے جس نے اپنے ملک کی چھوٹی سے چھوٹی کوم کا بھی اس کی تاریخی حصیت کو ریکاگنائز کیا اور ساتھ میں اس بات کا ان کو یہ کہیں دلائیا کہ جس کشمیر کی ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس کشمیر میں آپ کے جو رائٹس ہیں وہ کمپرمائز نہیں ہوں گے بلکہ وہ تاریخی حقوق چاہے وہ کلچر رائٹس ہیں چاہے پولیٹیکل رائٹس ہیں چاہے اکنمیک رائٹس ہیں وہ انشورڈ ہیں اور آپ کے آپ کی حضیت جو ہے وہ ایکولی ہوگی دوسری بات یہ تھی کہ جو جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے اس میں نیشنل کارفانس کی تو کریڈنشل سیکولر بھی تھی پروگریسیب بھی تھی لیکن اس حصے کے اندر جتنی بھی پارٹیاں تھی وہ مذہب کو ہی بطور ٹول اور اپنے سیاسی جو ہے وہ سپیس لینے کے لیے استعمال کرتے تھے تو ریاست جمہ کشمیر میں ہماری پارٹی تھی جس نے بہت واضح واشگاف دو ٹوک انداز میں اپنی آدرشیں جو ہے وہ سیکلر ڈیکلیئر کی پروگریسیب کی اور ہم نے کہا کہ ترقی کا راستہ ہم ایک غیر سرمایہ دارنا راستہ اختیار کریں گے جس سے کہ ہمارے ملک کی ترقی ہو اور فیوڈلزم کی ویسے بھی فیوڈلزم شیخ عبداللہ صاحب نے پہلے ہی جب وہ وزیراعظم بنے تھے تو انہوں نے ختم کر دیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہم نے ری افارم کیا کہ ہم فیوڈلزم کو کسی قسم کی جو ہے نا وہ پھلنے پھولنے کا موقع نہیں رہیں گے اور ریاست کے تمام لوگ بلا تقسیس رنگ نزل مذہب اقیدہ ان کے حقوق برابر کے ہوں گے تو اس ان آدرشوں پہ ہم نے پارٹی بنائی جو بلا شبہ جو ہے وہ ایک کمیٹیڈ بائیں بازوں کی پارٹی ہے اور ہم نے بائیں بازوں کی پاکستان کے اندر جو پارٹیاں تھی ان کے ساتھ آلائنسز آہ کریئٹ کرنے کی بھی کوشش کی اور خاص کر کے ہم نے اپنے پروگراموں میں پاکستان کی جو بائیں بازوں کی شخص یہ تھی جیسے آہ خیبر پختون خواہ سے آفریدی لطیف آفریدی صاحب ہو گئے ان کو ہم پیار سے لالا آہ کہتے تھے آہ اسی طرح آہ اسی طرح آہ گرام محمد بلہور صاحب کو بھی ہم نے بلایا اپنے پروگراموں میں اپنے کارفنسز میں سندھ سے بھی آہ جو کامپریس ترکیب سند رہنمات تھے لائک رسول بیک فلیجو صاحب ان کو بلاتے تھے کریچی سے آہ بھی ایسے رہنمات جو ہمارے آہ جن کے ساتھ قریبی تعلق تھے لیکن سردار صاحب آپ جیس طرح کہہ رہے ہیں یہ جس کو ہم مازاد کشمیر کہتے ہیں اس کی بنیاد تو یہاں پہ پڑی دوسری سائٹ کی کشمیر جس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں آپ کا جو بیانیاں ہے یا آپ کا جو پروگرام ہے کیا وہاں پہ اس سائٹ پہ بھی کوئی ایسی آپ کی الائز ہے یا کوئی آپ کی جو آپ کی آواز ہے کیونکہ جب تک دونوں آوازیں ملیں گی نہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو آہ حاصل نہیں ہو سکتا نہیں اس میں ہم نے یہی چیز کی کہ بجائے اس کے کہ چونکہ اس سے ہم سے پہلے جتنی بھی پولیٹکس ہو رہی تھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ ہمیشہ سرین اگرسنٹرک ہوتی تھی آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان کے اندر جو لوگ بستے تھے ان کے بنیادی سیاسی سماجی اور معاشی حقوق کے لیے کوئی پارٹی بھی جو ہے نا آجیٹیٹ نہیں کرتی تھی بلکہ ہر پارٹی اٹھتی تھی اور وہ یہ کہتی تھی کہ ہم نے بھارتی مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا ہے تو ہم نے کہا کہ بھئی پہلے خود تو آزاد ہوا جائے اور اس کے لیے ہم نے یہ کہا کہ جو جس کی غلامی میں ہے جو جس کی غلامی محسوس کرتا ہے اس کے خلاف اس کو اپنے حقوق کے لیے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے چاہیے اور آزاد کشمیر جو برسہ برسے ایک لانچنگ پیٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور ہمارا یہ بھی اعتراض تھا کہ وہاں ہم سے زیادہ ڈیویلپ لیڈرشپ ہے وہاں سے زیادہ وہ لوگ بورڈ بھی ہیں ان میں قیبیلیٹی بھی ہے ایریا وائز بھی وہ بڑے ہیں تو لہٰذا ان کو کوئی بھی اگر وہ لڑائی لڑتے ہیں تو ان کو اپنے طریقے سے لڑنا دیا جائے یہ پاکستان کی جانب سے جو مسلسل جو ہے وہ پروکسی وار کے بھی سنتالیس میں پھر پینسٹھ میں پھر ٹھاسی سے جو سٹارٹ ہے تو یہ مختلف پاکستان کے جو ہے وہ مختلف آپریشنز ہیں ان آپریشنز کو اس حصے کے اندر جو ہے وہ چلایا گیا جس میں آپریشن ٹپیک ہے جس میں آپریشن جبرالٹر ہے اور وہاں کی جو سیول سوسائیٹی ہے اس کی وائزز کو دبانے کے لیے یہاں سے ملٹنسی کا آغاز ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا نے بھی جو ہے وہاں ایک پروکسی پولٹکس جو ہے پروکسی پولٹکس شروع کی جس میں شیخ محمد عبداللہ جو بلا شک و شبہ وہ پاپلرٹی کی اپنی جو ایک پاپلر لیڈر کی جو ڈیفینیشن تھی اس پوری ڈیفینیشن وہ پورے اترتے تھے لدھاک میں جمعوں میں ہر جگہ اور نیشنل کانفرانس جو ہے وہ اس کی کریڈنشلز کمپلیٹلی سیکولر تھی پروگریسیف تھی ڈیمکریٹک تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس اس لیڈرشپ کو یہاں سے ہوکے یہ جو ازاد کشمی جو بنا ہوا ہے یہ بطور ایک ڈانچنگ پیڑ یہاں بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ انفروسٹکچر بنایا گیا اور ازاد کشمی کے لوگوں کو بیسکلی مجبور کیا گیا کہ وہ یہاں سے ہجرت کریں ان کے روح اور تن کے رشتے ان کو روح اور تن کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے ہجرت کے علاوہ ان کے پاس وہاں کوئی وسائل نہیں تھے جو زمینوں پہ پہلے لوگوں کا کوئی ریلائنس تھا ان میں بھی ایسی ایسی خادیں انٹروڈیس کی گئی کہ وہ زمینیں جو لوہوں کے لیے چھ مہینے سال کی ان کی کفالت کرتی تھی آج پوزیشن یہ ہے کہ وہ مرج بھی جو ہے وہ اپنی پیدا کرنے ہیں ٹماؤٹر بھی ان کو باہر سے جو ہے تو یہ پنجاب کی ایک مکمل طور پر جو ہے نا کیپٹی مارکٹ بن کر رہ گئی تو ہم نے ان ایشیوز کو ذرا تھوڑا سا ایجیٹیٹ کیا اس حصے کے بارے میں ہمارا یہ تھا کہ وہاں کی جو نمائندہ فورسز ہیں جو ترکیبسن لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک الائنس موجود ہے وہ الائنس ہم نے مختلف کانفرنسز بھی کی ہے جیسے آپ نے جمہو کشمیر انٹرناشنل پیپلز الائنس جو ہے تو اس کے اعتمام اس کے جیسے آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ یہاں پہ ازاد کشمیر میں وہ حقوق حاصل نہیں ہے یہاں پہ کشمیروں کو اس کے اور مسئلے بھی ہیں جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں اس سائٹ کے کشمیر کے بزر کشمیر کے ساتھ تو آپ کیا پاتے ہیں کیا وہاں پہ وہاں کے لوگوں کو حقوق زیادہ سے لے یہاں سے یا وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے اس کمپیئر ٹو کیونکہ آپ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں وہاں کے بارے میں بھی جانتے ہیں دیکھیں آپ اس کو بہت ہی سمپلی کمپیریزن میں آپ بلپل اس طرح وہ کیجئے کہ پاکستان میں جتنی عامریتیں رہی ان عامریتوں کے براراس ہم بھی وکٹم رہے ویرائز کہ اس حصے کے اندر کبھی بھی جو انڈین ڈیموکریسی تھی یہ الگ بات ہے کہ انڈیا نے اپنی ڈیموکریسی کو خریبہ نام کیا لیکن جو ڈیموکریسی تھی اس سے آپ اختلاف کریں یا آپ اس کو اکسپٹ کریں لیکن لوگوں کو رائٹ آف ووڈ تھا لوگوں کو اپنے نمائن دے منتقب کرنے کا جب تک کہ یہ ملیٹنسی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے تو کبھی کوئی الیکشنز کے اندر بھی بریک نہیں ہے دوسری بار یہ تھی کہ وہ خیطہ بیسیکلی جمہو یا سری نگر یہ دو خیطے تھے جہاں سے ہو کے پوری ریاست کی پولیٹکس ہو رہی تھی آزاد کشمیر تو ویسے بھی ریاست کا وہ سرحدی علاقہ تھا جو 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 اتنا آہ وہ نہیں تھا تو بنیادی حقوق کے حوالے سے تو ان سے ہمارا کوئی کمپیریجن ہی نہیں ہے یہاں تو ایک زور زبددستی ایک پروپگنڈے کے تحت جیسے آج بھی پاکستان کے لوگ جو ہے وہ جس طرح کی ان کی سفرنگ ہے لیکن آپ کا میڈیا ان سفرنگ کو بیان کرنے کے بجائے وہ ہمیشہ آہ رولرز کو اور ان ان انڈیموکریٹک انسٹیوشن کو گلوریفائی کرتے ہیں تو یہاں بھی اسی طرح کی جو ہے نا وہ پروپگنڈے کا آہ ایک ایک وہ ہے اور اس پروپگنڈے سے شاید بہت سارے لوگ متاثر ابھی ہوں لیکن بنیادی طور پر آپ دیکھئے کہ وہاں ایک خود کفالتی نظام موجود ہے جس کی وجہ سے آپ پوری دنیا میں چلے جائیں تو آپ کو ریاست جمہو کشمیر یعنی جمہو یا کشمیر وہ جو بھارت کے زیر انتظام ہے اس میں آپ کو ہائیلی سکلڈ لوگ تو ملیں گے لیکن کوئی لیبر کلاس نہیں آپ کو ملے گی چونکہ لوگوں کے جو وسائل ہیں وہ اس قدر ہیں کہ لوگ اپنی زمین پہ ہی رہتے ہوئے اسی جگہ رہتے ہوئے اپنے رشتہ داروں اپنے عزیز و آقارب کے ساتھ رہ کے اپنے روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھ سکتے ہیں ویرائز کہ آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اگر دیکھیں تو دنیا کا کوئی جزیرہ بھی انسان نہیں ہے جس میں آپ کو آزاد کشمیر کا اور کہہی لوگ جو ہے وہ ان کے ماں باپ ان کے انتظار میں بیٹھے میں اور وہ وہ اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں تو لہٰذا یہ ایک جبر مسلسل ستر سالوں سے ہے جس کو لوگوں نے کبھی محسوس نہیں کیا اور لوگوں کا خون اتنا اور اپنے اپنے مفادات کے لیے اتنے اندے ہو گئے کہ کبھی ایڈرس نہیں کیا گیا تو ہم نے ان ایشیوز کو ایڈرس کیا اور ہم نے تقابل بھی کیا کہ ہماری نسبت وہاں ادارے زیادہ ایڈرس راؤں گے لائک فیفت اگرس سے پہلے جو ہے وہاں سٹیٹ کانسٹیوشن تھا سٹیٹ فلیک تھا دیموکریٹک کلی لوگ اپنے لوگوں کو الٹ کرتے تھے انڈیا کی پولیٹیکل پارٹیز کو لوکل پولیٹیکل پارٹیز آج تک کبھی کوئی انڈیا کی جو تمام وسائل کے باوجود جو ہے وہ وہاں مجورٹی نہیں لے سکے بلکہ لوکل نیشنل کانفرنس جو ہے یا ابھی پی ڈی پی جو ہے وہ الیکشن جیتے رہے ہیں تو ڈموکریسی میں یہی ہوتا ہے کہ کسی کا ووٹ نہ چرائے جائے یہاں تو جو ہے وہ ایک دفعہ سردار قیوم صاحب نے بڑی خوبصورت بار گئی تھی کہ چونکہ وہاں ایک ملٹینسی کا جب پریشر آیا تو لوگ عمومی طور پر جو ہے وہ جا کے ووٹ دینے سے کتراتے تھے کہ کہیں مارے نہ جائیں اپنی جان کی وجہ سے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں لوگ تو ووٹ دینے کے لیے اپنے گھروں سے آتے ہیں لیکن بیلڈ بیکس پہ ان کو ووٹ جو ہے اپنی مرضی کا نہیں دینے جا تھا جبکہ جو انڈیا کے زیر انظام ریاست جمع کشمیر ہے وہاں سے لوگوں کو تو فورس کیا جاتا ہے کہ جا کے ووٹ دو اور وہ ووٹ دینے کے لیے فورس بلی تو آتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں مجبور کیا جاتا کہ کس کی حق میں وہ ووٹ دینے میں آزاد ہیں ہمارے ہاں لوگ یہ تقابل سردار عبداللکہ یومحان کا تھا جو پریز میں جب وہ ہے ہاں لیکن سردار صاحب وہاں پہ جتنے بھی انتخابات ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اس میں بہت بڑے پیمانے پہ بائیکارٹس ہوتی رہی ہے پھر وہاں پہ یہ کہ جو فوج کے بارے میں جو چیزیں آ رہی ہیں انڈیپینڈنٹ میڈیا سے وہاں پہ کشمیریوں پہ جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے گولیاں چلتی ہیں پھر ملٹنسی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سائیڈ سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے جو کہ اب مجبوراً یا پالیسی وائز بند ہو گئی ہے ابھی جو سیچویشن ہے جب سے یہ پانچ اگست سے پہلے کی جو سیچویشن تھی وہ تو چونکہ ٹیکنیکل اور لیگل چیزیں ہیں جس پہ بہت بہت ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد آج تک وہاں پہ جیسے کرفیو کی صورتحال ہے یا وہاں پہ ون فارٹی فور لگا ہوا ہے لوگ باہر نہیں آسکتے میڈیا پہ پابندی ہے کیونکہ کوئی چیزیں باہر نہیں آ رہی تو کیا یہ وہاں پہ جو ہومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں بہت بڑے پیمانے پہ تو یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا بالکل یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت سے کون انکرار کرتا ہے لیکن میں آپ کے پہلے سوال کا جو حصہ جو الیکشن بائی کارڈ دیکھیں الیکشن بائی کارڈ کرنا الیکشن کو پارٹیسپیٹ کرنا یہ بھی پارٹ آف ڈیموکریسی ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی قانون جو ہے وہ مجھے وہ سپیس نہیں دے رہا ہے اور میں بائی کارڈ کرتا ہوں تو یہ بھی میں اپنا احتجاز رکارڈ ہو یہ اور یہ آپ ڈیموکریسی میں ہی کر سکتے ہیں نا لیکن ان کا ورزن یہ ہی ہوتا تھا کہ ہمیں آزادانہ انتخابات میں نہیں لینے دینا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹواز ایک کمپلیٹلی پرپاگنڈا اور یہ پرپاگنڈا کرنے والے بیشمار لوگ ہیں اور اس میں جو ہے وہ آپ کا میڈیا زیادہ ہے اس میں سرگرم رات چونکہ وہ نیشنل کانفرنس کی جو ریپریزنٹیٹیو کریکٹرز تھا اس کو مانتے نہیں تھے اور شاید دلی میں بھی بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہے ان کو باوجود کوششوں کے وہ نیشنل کانفرنس کو الیکشن میں شکست نہیں دے سکے تو وہ بھی الیکشنز کو مترازہ بناتے رہیں چونکہ یہ ویسٹیڈ انٹرسٹ ہے ویسٹیڈ انٹرسٹ کی حامل فورسز وہ چاہے دلی میں بیٹھے ہوئے یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ان کا بیسک مقصد جو ہے وہ کشمیری کو انڈرمائن کرنا ہے نہیں لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے لیکن لیکن جو ہیمرائس وائیلیشنز ہے وہ تو آلٹ پارٹ آف کشمی بلکہ انکلوڈنگ پاکستان اور انڈیا میں بھی ہیمرائس وائیلیشنز ہو رہی ہے وہ تو خیر اپنی جگہ پہ ہے اس میں دیکھیں یہاں پہ سردار صاحب ایک question جو آتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سائیڈ کے کشمیر پہ جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہاں پہ عوام کو زیادہ رائٹس حاصل ہیں اس سائیڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر کا کہ یہاں پہ لوگوں کے حقوق وہ نہیں دیا جا رہے ہیں as compared to date کشمیر آپ سٹرگل کر رہے ہیں کہ یونائیٹڈ کشمیر کیلئے اچھا یونائیٹڈ کشمیر کے پھر صورت کیا ہوگی اگر وہ لوگ خوش ہیں اندوستان سے تو وہ کشمیر سے کیوں علیہ دا ہونا چاہیے دیکھیں میں نے یہ بات نہیں کہی کہ وہ وہ خوش ہیں یا ناخوش ہیں میں نے rights کا حوالے سے بار کی کہ اگر آپ comparison ان کا ازاد کشمیر سے کریں گلگت بلدستان سے کریں تو وہاں institutions زیادہ مستر ہیں اور لوگوں کے لیے وہاں زیادہ space ہے democratic space ہے اور democracy کے جو سب سے بڑی دین ہے کسی معاشرے کے اندر وہ ان لوگوں کو agitation کا حق دیتی ہے جمہوریت جو ہے یہ یہ الگ بات ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی جمہوریت ترقی کرتے کرتے کیونکہ جمہوری معاشروں سے لوگوں کی توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ rights دیں گے پہلے جو دیئے گئے rights ہیں ان rights میں اور اضافہ کریں گے لیکن اگر کوئی جمہوریت جو ہے وہ حقوق دیتے دیتے وہ حقوق چھیننا شروع کر دے اپنے majority کی بنیاد پہ اپنے طاقت کی بنیاد پہ تو پھر اس کے بارے میں لوگوں کا رویہ different ہو جاتا ہے لیکن آپ warming majority اگر وہاں دیکھیں تو وہاں لوگ جو ہے ان کی یہ خواہش موجود ہے چاہے وہ شیخ عبداللہ ہوں چاہے وہ محبوبہ مفتی ہوں کہ ہماری ریاست جو ہے وہ reunify ہونے چاہیے independence کا شاید سوال لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اتنا vulnerable نہ ہو جتنا reunification کا ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ اس کی وحدت بھال ہونے چاہیے لیکن کون گورن کون کرے گا سوال یہی ہے نا دیکھیں democracy میں ہیں جن کو لوگ مندخب کریں گے دیکھا انڈیا پاکستان اگر فرض کریں کہ وہاں انیس سو سنتالیس میں وہاں کی leadership نے اور ہمارے مہاراجہ نے انڈیا کے ساتھ accessions کیا with some conditions تو اگر جس میں تین سبجیکٹ سے foreign affairs اور defense اور currency تو بات یہ ہے کہ آج بھی انڈیا پاکستان چائنہ جو کشمی کے پروس میں رہتے ہیں تو ان ملکوں کے جیسے مہاراجہ نے جو ہے وہ stand still agreement کی ہے بے شک آپ نے اس کی خلاف ورزے کی پاکستان نے اس کی خلاف ورزے کر کے تو tribes اور اپنے regular troops داخل کر دیا جس کی وجہ سے آج یہ سارا مسئلہ ورنہ تو ہماری ریاست کا تو یہ کوئی question ہی نہیں تھا کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ ہم تو انڈیا پاکستان کے کیام سے پہلے ہیں آزاد تھے خود مختار تھے داخلی اعتبار سے اور پھر ہمارے انسٹیوشنز بھی بار اور بینج اگر پرنسٹی سٹیٹ میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے ریاست جمہو کشمیر میں قائم ہوا ہے پھر جتنی modern جو ہے وہ society کی جو تقاض ہیں وہ سارے implement کیے گئے انیس سو چوتیس میں ہماری assembly موجود تھی جس میں لوگوں نے vote دے کے لوگوں کو whole state of جمہو کشمیر میں تو وہ مارا جا کی assembly تھی ٹھیک ہے اس assembly کا ایک ہندر پرسنان ایسے ہی جیسے کشمیر کانسل بنائی ہوئی ہے تو جیسے آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ چھے بندوں کو آزاد کشمیر assembly منتقی کرتی ہے سات بن لے جو ہے وہ پاکستان کا prime minister اس کو اور بائی بوک جو ہے وہ پرائیمنسٹر آف پاکستان جو ہے وہ اس کا head ہوگا chairman جو ہے جو بھی مطلب وہ کشمیری اس کا جو ہے وہ chairman نہیں بن سکتا ایسے ہی جیسے land offices ہیں تو کوئی آزاد کشمیر کا آدمی ترقی کر کے تو وہ institution کا head نہیں بن سکتا اسی طرح کشمیر کانسل کا بائی یعنی جو constitutional compulsions ہیں کہ جو executive آف پاکستان ہوگا وہی جو ہے اس کا chairman ہوگا تو سو مطلب ہے کہ rights کی یہ آپ نے جو تقابل کروایا وہ تھا rights کا وہ تھا constitution کی implementation کا کہ ان کے پاس اپنا state constitution موجود تھا three five a کے خاتمے سے پہلے باقیدہ state subject جو ہے وہ implemented تھا وہاں کوئی foreigner جو ہے وہ lease پہ تو زمین لے سکتا تھا لیکن وہ buy نہیں کر سکتا تھا property جس کی وجہ سے ریاست جمہ کشمیر کے اس حصے کے اندر بسنے والی لوگوں کے وہ rights جو زمین کے rights تھے جو ان کی demographic compositions کے رائشت ہے وہ برقرار تھے ادھر جو ہے وہ آپ دیکھئے کہ گلگت بلتستان میں آپ نے نائنٹین فیپی فور میں جو ہے وہ ان کو ختم کر کے state subject کو ختم کر کے تو پاکستان کے جتنا privilege اور امیر لوگ ہیں ان نے وہاں زمینیں لے لی ان کو اور آج جو ہے وہ سی پیک کی وجہ سے گلگت بلتستان کی جو civil society ہے اس کی وائسز کو اور زیادہ سپریس کر دیا گیا اور جتنا بھی nationalist element ہے ان سب لوگوں کو فور شیڈول میں ڈال کے تو ان کو ان کو کسی قسم کی کوئی political activity نہیں کرنا دی جاتی تو وہاں جو آج 5th August کے بخر جو یہ عمل ہوا ہے اس میں تو ہمارا مطالبہ ہمیشہ یہ ہے کہ political leadership اور خاص کر کے جو جن لوگوں کی جو credential democratic ہے جنہوں نے جو ہمیشہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے سیکولرزم کے لیے کی ہے جنہوں نے کبھی کمیونلزم کو فروغ نے دیا ان کو جھیلوں میں ڈال کے تو یہ کوئی democracy کی حرمت ہوڑی ہو رہی ہے اس سے انڈیا کا جو اپنا soft image تھا democracy کا وہ اس نے تو متاثر کی ہے ہماری نظر میں اور آج بے شک انہوں نے آج اجازت دی ہے آپ نے یونائیٹ نیشنز کو انکار کیا فیکٹ فائنڈنگ میشنز کو انکار کیا انسانی حقوق کی تنظیم میں انکار کیا آج اگر آپ نے بارہ تیرہ یا بیس میں کہتا ہوں سو ایمپیز کو آپ ایمیپیز کو آپ اجازت بھی دے دیتے ہیں تو اس سے کیا صورتحال چینج ہو جائے گی کیا وہ جب رپورٹ لاکھیں دیں گے کیا وہ لوگ آزاد ہوں گے ان political leaders کے ساتھ جو detains ہیں اور وہ لوگ جن کی credentials جس کو indian civil society انڈیا کی باقی political parties left کی parties recognize کرتی ہے اور یہ یہ آپ نے ایک فورم پہ ٹھیک ہے وہ انڈیا کا constitutional فورم سے لوگ سباہ اور راجے سباہ لیکن اس رہا لوگ سباہ اور راجے سباہ میں آپ جس خطے کے بارے میں فیصلہ کرنا جا رہے ہیں کیا constitutionalی آپ مجاز بھی تھے تو یہ تو سارے قانون کے سوالات ہیں جن کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے باقی آپ نے majority کی بنیاد پہ ایک ایک تاریخی ریاست ہے اس تاریخی ریاست کو اپنے dismantle کر دیا ایسے ہی جیسے پاکستان نے مندوق کی زور پہ جو ہے وہ فتح کر لی ریاست کا اللہ بلوچ تھا کیا اس کے قبضے سے وہ مسئلہ حل ہوا آج بھی بلوچ پہڑوں پہ ہیں آج بھی بلوچ فائٹ کر رہے ہیں ڈائز پورا بلوچ جو ہے اپنے اکومی حقوق کو agitate کر رہے ہیں تو اس طرح جو ہے نا سنجیدہ حکومتیں ڈموکریٹی حکومتیں جو ہے وہ مسائل کو نہ تو بندوق کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں نہ اپنے majority نظم کی وہ تو engagement کی policy پہ وہ negotiations پہ مقالمے پہ بلیو کرتی ہیں اور unfortunately جو 5th August کا جو واقعہ ہوا اس میں مقالمہ جو ہے وہ پیچھے چلا گیا اور majority آ گیا گئی اور جس کی وجہ سے جو جو دفعہ اکسو چالیس ہے میں curfew تو نہیں ہے دفعہ اکسو چالیس ہے جس کو normally پاکستانی میڈیا propagate کر رہا ہے there is no curfew but 144 ایک ڈموکریٹک گورنمنٹ کے دور میں جو جس کا دعوی ہے ڈموکریٹی وہاں اگر دفعہ اکسو چالیس لگا کے آپ لوگوں کو agitation سے آپ لوگوں کو محدود کر دیتے ہیں تو آپ اپنی ڈموکریسی کو on questions کرتے ہیں نا سردار سب آپ سے سننے کا اور سیکھنے کا جو ٹائم ہمارے پاس تھا وہ تو بہت کم تھا کوشش کی میں نے کہ میں interfere نہ کروں اور آپ کی جتنی بھی آواز لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو وہ لوگوں کو پہنچیں ناظرین سردار شوکتلی کشمیری صاحب ہمارے ساتھ تھے وہ یہ کشمیر کا مسئلہ اتنا آسان نہیں کہ اس کو آسانی سے سمجھا جائے یا آسانی سے یہ حل کیا جائے ہماری تو یہی دعا کہ چاہے جس طرف کے بھی لوگیں ان کی زندگیوں میں آسانی ہو ان کی لئے بہتر ہو چاہے ان کا حل جو بھی نکلے لیکن وہ ان کی بلائی کے لئے ہو وہاں پہ امن ہو وہاں پہ ترقی ہو وہاں پہ خوشحالی ہو ہم نے کوشش کی کہ ایک تیسرا ورزن آپ تک پہنچیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا پرانے پچھلے پروگراموں کے بارے میں آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا رہتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ میں دوبارہ آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ جیسے ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں آپ کو بھی یہ حق ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں لیکن معذب انداز میں ہم آپ سے بھی سیکھتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی بات اپنی پہنچا ہے لیکن ہم زیادہ تر آپ لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں کیونکہ آپ زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کی اگر اچھی ویوز ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ